بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اپنے چینل مدرز ہیلڈی کچن میں سب دیکھنے اور سننے والوں کو ویلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و آفیت ہوں گے جی ویورز آج ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی دعوت ہے جس کے لیے میں نے ریڈی کرنی ہے چکن دے گی بریانی اور باقی چیزیں تو میں نے کچن میں پریپیئر کر لی ہیں لیکن بریانی تھوڑے بڑے لیول پہ بنانی ہے اس لیے یہ ہم نے چھوٹا سا ایک سیٹ اپ باہر اپنے ٹیرس پہ لگایا ہے اس لیے تھوڑا سا آپ کو اردگرد کا جو ماحول ہے وہ ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہوگا تو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سارے اس طرح میں ریڈی کرتی ہوں جو ٹپس اور ٹیکنیکس ہیں سب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ بڑے لیول پہ عمومن ہوتا ہے دعوتوں میں بنانی پڑ جائے بریانی تو ہم کس طرح ایزیلی اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں یہ تین ساڑھے تین کلو چکن ہے ایک کلو پیاز ہے یہ باریک سلائسیز میں کٹ ہوا ہوئے تین پاؤ کے قریب یہ ٹیمارٹر ہیں یہ بھی اس طرح سلائسیز میں میں نے کٹ کر لیے ہیں فور ٹیبل سپون بھر کے لیسن ادرک کا پیسٹ فائیو ہنڈرڈ ایمل یا آدھا کلو آئل آدھا کلو دہی پانچ سے چھے لیمو ہیں اور ہری میرچیں دس سے بارہ عدد باریک کٹی ہوئی ہیں جی مسالہ جات میں یہاں تھری ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ون ٹیبل سپون بھر کے گرم مسالہ پاورڈر تھری ٹیبل سپون سرخ میرچ پاورڈر ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون کٹی لال میرچ ہے ان کی کونٹیٹی اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ کم زیادہ کی جا سکتی ہے یہ ہلدی پاورڈر بھی ون ٹیبل سپون میں نے بھر کے لیا ہے آلو بخارے ڈرائی فارم میں میں نے آٹھ سے دس عدد لیے ہیں اور زیرہ ثابت میں نے ڈیرڈ ٹیبل سپون لیا ہے نمک تھری ٹیبل سپون بھر کے میں نے لیا ہے اس کو بھی اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ہم کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ہول سپائسز میں یہاں پانچ سے چھے تیز پاتھ ہیں میرے پاس اور بڑی الائچی کالی الائچی جو ہوتی ہے تقریباً چار عدد وہ ہیں سبز الائچی چھے سے ساتھ دانے ہیں دارجینی چھے سے ساتھ سٹکس ہیں اور بادیان کے پھول چھے سے پانچ ہیں ثابت کالی مرچ ایک ٹیبل سپون میں نے لی ہے یہاں پہ اور اس کے علاوہ لانگ جو ہیں وہ دس سے پندرہ عدد ہیں اور جاویتری جو ہے وہ تین سے چار پیس اس کے میں نے لیے ہیں یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کوئی ریڈی میڈ پیکٹ کا مسالہ یوز نہیں کیا بلکہ یہ سارے مسالے ہم گھر سے ہی یوز کریں گے اور بلکل ایسی ہی بریانی بنائیں گے جیسے کہ دیگی ٹیسٹ آتا ہے اس سے پہلے پروسیجر شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں ارد گرد کا تھوڑا سا سیٹ اپ یہ دکھا دیتی ہوں کہ یہ چھوٹا سا ایک ہمارا ٹیرس ہے موسیقی اور یہیں پہ یہ برنر رکھ کے اور ہم آج بریانی ریڈی کرتے ہیں جی یہ دیکھچے میں آئل ڈال دیا اور گرم مسالوں میں سے ہاف جو ہیں وہ یہاں ہم ڈال کے ایک ادھ مینٹون کو گرم تیل میں فرائے کرتے ہیں اور پھر یہ پیاز ڈال دیا اور پیاز کو گولڈن براؤن کر لیں گے اتنی دیر میں ہم یہ دہی میں باقی جو سپائسز ہیں ہمارے یہ دھنیا گرم مسالہ سرخ میرچ کٹی لال میرچ ہلدی اور آلو بخارہ شامل کر کے اس کا ایک پیسٹ بنا لیا ادھر پیاز ہمارا براؤن ہو چکا ہے اس میں سے ہم ہاف کونٹیٹی جو ہے وہ نکال لیتے ہیں تھوڑا سا وہاں رہنے دیں گے لہسے ندرک کا پیسٹ اس میں ڈال کے تھوڑی دیر فرائے کریں گے اور پھر یہ نمک اس میں شامل کر کے اور ساتھ یہ چکن ڈال کے یہاں فرائے کر لیتے ہیں یہ تھوڑا سا میں اپنے میتھڈ سے آپ کو بتا رہی ہوں یہ دیکھیں چکن ہمارا گولڈن فرائے ہو چکا ہے اب اس کو ون بائی ون سارے پیسیز کو احتیاط سے ہم الگ نکال لیتے ہیں یہ فرائے ہو چکا ہے اب آئل میں ہم یہ ٹیمارٹر ڈالتے ہیں تھوڑی دیر چمچ چلا کے اور دھکن لگا کے اس کو سافٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ٹیمارٹر ہمارے سافٹ ہو چکے ہیں اب یہ دہی والا اور مسالوں والا پیسٹ اس میں شامل کر کے اس کو بھونیں گے جیسے ہی آئل الگ سے نظر آنے لگے گا اور مسالوں کی خوشبو آئے گی ہم اس میں یہ چکن ڈال دیں گے اور اس کو بھی تقریباً پانچ منٹ اچھے طریقے سے فرائے کریں گے مزید مسالوں میں اور پھر یہ تھوڑی سی ہری مرچیں اور تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈال دیں گے لیمون کا رس چھوڑتے ہیں اس میں اور تھوڑی دیر چمچ چلا کے اور اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے دم پہ ہم رکھ دیں گے ثابت مسالے جو ریمیننگ تھے وہ ڈالیں اور چھے سے ساٹھ ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے اور تقریباً یہ تھری ٹو فور ٹیبل سپون آئل ڈال کے اس کو ہم پکا لیتے ہیں یہ دیکھیں بوائل آ چکا ہے پانی میں اب ہم یہ چاول اس میں ڈال دیں گے چاول میں نے دھو کے اور رکھ لیے تھے آرام سے احتیاط سے ان کو ڈال کے اور ہلکا سا مکس کریں گے اور یہ دیکھیں چاول ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اس طرح سے ایک کنین میں رہ گیا ہے اب اس میں یہ میں نے تھوڑا سا سرکہ ڈال دیا ہے اور اب اس کو نچوڑ لیتے ہیں نچوڑنے کے بعد اب باری آتی ہے لیئر لگانے کی لیئر لگانے میں یہ پہلے تھوڑا سا آئل میں نے دیکچے میں ڈالا اور یہ چاول ڈال کے اور یہ چکن کی لیئر لگاتے ہیں اس میں یہ فرائے پیاس ڈالا تھوڑا سا کٹا ہوا دھنیا پودینہ ہری مرچ کٹی ہوئی اور لیمو کا رس نچوڑیں گے یہ تھوڑا سا ٹیمارٹر کے سلائسز ڈالے لیمو کے چھلکے اسی میں ہم ڈال دیتے ہیں ان سے بہت اچھا سا ٹیسٹ اور خوشبو آتی ہے بریانی میں یلو فوڈ کلر جو ہے وہ مکس کر کے میں نے پانی میں رکھا ہوا تھا وہ ڈالا اور دوبارہ چابنوں کی لیئر لگائیں گے پھر کورما ڈالیں گے پیاز اور اسی طرح سے یہ ہم تین سے چار لیئرز ساری چیزوں کی لگا لیتے ہیں آخر میں یہ بچا ہوا سارا جو مسالہ ہے وہ چابنوں کے اوپر ڈال کے سبز پیاز ڈال کے یہ فائنل ٹاچز کو دیتے ہیں یہ تھوڑا سا ثابت زیرہ میں نے یہاں ڈال دیا ہے اور بریانی ایسنس یہاں ڈالوں گی اگر آپ کو پسند ہے پھر لو ڈو میڈیوم فلیم پہ سے پندرہ میٹر دم پہ رکھا تھا یہ دیکھیں بریانی ہماری ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں چاول بہت کھلے کھلے سے ہیں اور کلر آپ کے سامنے ہے یہ آپ ڈیش آؤٹ اس کو میں کرتی ہوں اور پھر آپ کو میں دکھاتی ہوں اصل میں کیونکہ یہ سیٹ اپ باہر ہے روشنی کی تھوڑی کمی اس کے کلرز نظر نہیں آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں جی ویورز یہ ہماری بہت سپائسی اور یمی دیگی بریانی ریڈی ہے اس کو شامی کباب کے ساتھ اور دہی کے رائتے کے ساتھ اور گرین چٹنی کے ساتھ ہم سرف کر سکتے ہیں امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری مزید ریسپیز آپ کو ملتی رہیں دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اوکی اللہ حافظ